بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بائیس مارچ دو ہزار چوبیس ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی پاکستان کے گورنر سٹیٹ بینک نے بڑے خطرے سے مجھد کو آگاہ کی ہے اور پاکستان کے اندر جون آتے ہی ڈالر کیسے بڑھ سکتا ہے اور اس کے پیچھے کیا جو عوامل ہیں وہ ہوں گے یہ سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے پاکستان کا اور یہ اس کا گورنر کہہ رہا ہے آپ اس بات کو سوچی تھے دو دن پہلے گورنر سٹیٹ بینک کا ایک بیان آیا تھا جس کو بہت سارے لوگوں نے اگنور کیا لیکن اس بیان میں پاکستان کے اندر جو ڈالر کا ریٹ اور پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مہنگی ہوں گی جو بھی تھوڑی سی آپ کو لگ رہی ہیں کہ بہت زیادہ مناسب ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوں گی اور بہت ساری ایسی انویسمنٹس ہیں جن کا داروں مدار ان چیزوں کے اوپر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں گورنر سٹیٹ بینک نے کہا جی اب تک دس اشاریہ نو ارب ڈالر کرزہ اور دو اشاریہ چھ ارب ڈالر سود ادا کر چکے ہیں یعنی پاکستان اب تک دس اشاریہ نو ارب ڈالر کرزہ اور دو اشاریہ چھ ارب ڈالر سود ادا کر چکا ہے اب سود کا مطلب جہاں پر ہوگا بینگ ایزے مسلم بینگ ایزے اسلامی ریپبلک آف پاکستان اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو جہاں پر سود ہوگا وہاں پر آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں اور جتنے بھی لوگ یہاں نیگٹیف کومنٹ کر رہے ہیں ویڈیوز میں وہ اس چیز کو بخاری شریف میں دیکھیں احادیث میں دیکھیں میں انیلیسیز کر رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا اسلام کا حوالہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ چیزیں ابھی نہیں ہو رہی تو آپ تنقید کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں بہت جن میں نے جون تک آپ کو کہا تھا میں نے مارچ بھی کہا تھا اپریل بھی کہا تھا لیکن تل آپ کو جون تک کہا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جون تک ڈالر بڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ چڑھ دیا جتنے مرضی بڑے دعوے کر لے حکومت کوئی بھی حکومت آ جائے چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہے چاہے وہ پپل پارٹی ہے یا وہ ایم کیو ایم ہے کوئی بھی حکومت آ جائے جب تک وہ یہ کشکون سود کا نہیں توڑے گی پاکستان کے اندر نہ تو ریفارمز ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے اندر نہ تو مواشین بہتری آ سکتی ہے صرف خام کے علیے چند ایک گنے چنے لوگوں کو فائدہ ہوگا جو کہ کبینہ اور مافیاس کا حصہ ہیں ٹھیک ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیر احمد نے کہا جی روہ مالی سال چوبیس ارب تیس کروڑ اور ارب ڈالر کرز کی ادائیگی کرنی ہے یعنی چوبیس ارب ڈالر کرز کی ہمیں ادائیگی کرنی ہے پاکستان کو یہ جو مالی سال چل رہا ہے اور جمیر احمد نے یہ بھی کہا جی چوبیس اشاریہ تین ارب ڈالر میں بیس اشاریہ چار ارب ڈالر کرزہ ہے اور تین اشاریہ نو ارب ڈالر سود شامل ہے آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیوں ہم یہ پریڈکٹ کریں کہ ڈالر آپ کو تین سو پچاس تک جاتا ہے اور ہم نے جو تین سو بیس سے تین سو پچاس تک آپ کو پریڈکٹ کی ہے یہ بہت ساری ریپورٹس کے بعد کی ہے بہت سارے ریفرنس کے بعد کی ہے رمہ مالی سال چار اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہے اور تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر کرزہ ہے اور ایک اشاریہ تین ارب ڈالر سود شامل ہے اور اب تک دس اشاریہ نو ارب ڈالر کرزہ اور دو ایشاریہ چھ ارب ڈالر پاکستان سود ادا کر چکا ہے اور مزید دو ہفتے میں دو ارب ڈالر کرزہ رول آور ہونے کی توقع ہے حکومت نے مزید چار ارب ڈالر رول آور کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کوئی آپ کے ملک کے اندر حکومت نے ایسا منصوبہ نہیں بنایا جس سے اس کرز کو اٹھایا جا سکے دیکھیں پاکستان کی جو محشت ہے وہ ہیولی ڈیپینڈنٹ ہے ایمپورٹس کے اوپر اور فلکچویشن جو ڈالر کی ویلیو میں ہوگی وہ بہت سارے سیگنیفیکنٹ ایمپٹ کرے گی کنٹریز کی فائنینشل سٹیبلیٹی کے اوپر ایکسچینج ریٹ جب بھی پاکستانی روپے کا ڈالر کے مقابلے میں کروشل فیکٹر ہوتا ہے اور جس میں ڈیٹرمن آپ کرتے ہیں ایمپورٹڈ گوڈز کی پرائیسز کو اور سرویسز کو کیونکہ جو ویلیو اوف روپی ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز میں آپ یوز نہیں کر سکتے سو آپ یہ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی روپیہ ڈیکلائن ہوا ہے یو ایس ڈالر کے مقابلے میں اور آل ٹائم جو لاؤ لگا ہے وہ دوزار اکس میں لگا ہے اور ڈیپریسیشن جو روپی میں ہوئی ہے وہ ایمپورٹ ایمپورٹ پرائیسز میں اضافہ کر رہی ہے جس میں تیل شامل ہیں اور بہت ساری اسینشل کموڈیٹیز ہیں جو کہ پاکستانی کے محیشت کے اوپر بہت برا سا ڈال رہی ہے اور کوسٹ آف ایمپورٹ کے اندر اضافہ ہونا ریزلٹ کرتا ہے انفلیشن میں اور جو کہ نیگٹیو ایمپیکٹ کرتا ہے آپ کی ملک کے اندر ہر چھوٹے بڑے طبقے کی پرچیزنگ پاور کے اوپر اب فلکچویشن جو ڈالر ریٹ میں ہوئی ہے اس کی بہت سارے ایفیکٹ بھی ہوئے ہیں بہت سارے سیکٹرز کے اندر محیشت میں ایمپورٹ کے اوپر ہوئے ایکسپورٹ کے اوپر ہوئے انفلیشن ہوئے بیلنس آف پیمنٹ آپ کا بگڑ گیا ہے اور ایمپورٹ کی پرائیس زیادہ ہونے سے ہائر انفلیشن ہوئے پاکستان میں جس نے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کو کم کر دیا ہے اور اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ ہوئے پاکستان کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کے اوپر which in turn has reduced economic growth as well تو the higher cost of imports پاکستان میں جو has also put a strain on the country's balance of payment اور اگر آپ دیکھیں تو جس میں فردر پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ مزید بہت زیادہ کمزور ہوا ہے اب اگر آپ اس کے ریزرٹس کو دیکھیں کہ ڈالر تین سو پچاس یا چار سو پچاس کیوں ہوگا دیکھیں جی پاکستان کی حکومت نے آج تک کوئی بھی ایسے میئرز نہیں لیے جو سٹیبلائز کر سکے ہیں پاکستانی روپیہ کو اور پاکستان کی حکومت کو اس سارے سیورل جو جو سٹیپس ہیں وہ لینے پڑیں گے پاکستان کی اکانومی کو بچانے کے لیے نیگٹیو ایمپیکس ہے اس کی یہ ہے کہ انکریز ایکسپورٹس کی جائے جو کہ انکریز کرے گی ڈیمانڈ پاکستانی روپیہ کے لیے اور اس کو مدد کرے گی سٹیبلائز کرنے میں اور اس کے بعد ہماری حکومت کیا کر سکتی ہے اپنی امپورٹس کو کم کرے دومیسٹک پروڈکشن کو پرموٹ کرے لیکن یہاں پر کبھی نہ میں بیٹھیں لوگوں کا امپورٹس سے بزنس جڑا ہوا ہے تو دیفینیٹلی یہ لوگ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ اپنی امپورٹ ریڈیوز کریں گے تو ویچ ویل دیفینیٹلی ریڈیوز دا ڈیمانڈ فور فورن کرنسی انہیلپ تو سٹیبلائز دا ویلی آف دا روپی اس کے بعد کنکلیئن میں اگر آپ آ جائیں کہ ڈالر ریٹ اور اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے پاکستانی ایکانومی کے اوپر سر دیکھیں پاکستانی ایکانومی کے اوپر امپیکٹ یہ ہوں گے آپ کی ایکسپورٹس کم ہوں گی امپورٹس زیادہ ہوں گی فورن انویسمنٹس نہیں آئے گی آپ سے کنٹرولنگ انفلیشن نہیں ہوگی اور ابلیٹی آپ کے ملک کو چلانے کی بلکل ختم ہو جائے گی تو آپ اس چیز کو یاد رکھئے گا جو ریفرنس ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بہت جلد پروف ہونے والے ہیں تو ایسے میں کونسی انویسمنٹس کرنی چاہیے اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیوز مسلسل ہم کر رہے ہیں کہ آپ کیا کیا انویسمنٹس کر سکتے ہیں مزید اس طرح یہ اپڈیٹس کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستان این ورلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ